حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ حسینہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واعدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الاسلام دينا ربش رحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی امین یا رب العالمین میں اللہ کی تعریف سے آج کی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ ارتراک کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام ہو جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر خاص طور پر صحبہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر محترم بھائیوں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے خدبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جو سورة المائدہ کی آیت نمبر تین کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا اور ہم اس بات سے راضی ہو گئے کہ تمہارا دین دین اسلام ہے اللہ نے دین کو مکمل کیا اور دین اسلام سے راضی ہونے کا اعلان کیا یہ دین اسلام کیا ہے دین اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پانچ وقت نماز پڑے دین اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان حج اور عمرہ کر لے تلاوتِ قرآن کر لے رمضان کے روزے رکھ لیں یا دگر عبادات کر لے بلکہ اسلام یہ بھی ہے کہ کسی سے ہم بات چیت کریں تو کیسی بات چیت کریں اسلام یہ بھی ہے کہ ہم کھانا کھائیں تو کیسے کھانا کھائیں یہ بھی اسلام یہ بھی ہے کہ آپسی محبت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی اسلام ہے آپسی اخوت بڑھانا کیسا ہے آپسی بھائیچارگی کیسی رکھنا ہے ملنساری کیسی ہونی چاہیے آپس میں بھائیوں کے رشتے کیسے ہونے چاہیے یہ بھی اسلام ہے اسلام صرف سجدوں کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک ایک گوشہ زندگی گزارنے کا ایک ایک حصہ اسلام نے تعلیم دے کر ہمیں سمجھایا سکھایا ہے آج کا جو میں نے عنوان لیا ہے در حقیقت یہ عنوان پہ میں گفتگو بہت دنوں سے کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا عنوان لے کر اس پر گفتگو کروں ماشاءاللہ علماء اکرام کی محنتیں ان کے مقالے ان کے مجلے ان کی کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں ماشاءاللہ پھر ایک کتاب نظروں سے گزری وہ کتاب کا نام ہے احترام مسلم احترام مسلم جب یہ کتاب کا مطالعہ گیا تو بغو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہی عنوان پر گفتگو کرنا میں چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ مطالعہ مکمل نہیں کر سکا پوری کتاب نہیں پڑ سکا اچھے انداز میں نہیں پڑ سکا لیکن جو حصہ جو چیزیں پڑھ لی ہیں کیونکہ اب وقت دیا جا چکا تھا کیونکہ اب انوان تیہ ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ جتنا سیکھا ہے اتنا تو سیکھ لیں گے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے کیا سیکھا ہے وہ سیکھ لیں گے ڈسکس کر لیں گے جو نہیں سیکھا ہے وہ سیکھ کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پھر کبھی احترام مسلم مسلمان کا احترام کون مسلمان کا احترام جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہمارے آس پاس میں رہنے والے ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے گھر میں رہنے والے ہمارے گھر کے باہر رہنے والے ہمارے آفس میں ساتھ کام کرنے والے ہمارے محلے میں رہنے والے جہاں کہیں مسلمان کا لفظ آتا ہے جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ایسا مسلمان کہنے والے کی عزت کا مقام کیا ہے اس کی بلند احترام کا مقام ہے وہ کتنا احترام کا مقام ہے یہ آپ کو اور مجھ کو آج کے اس نشست میں سیکھنا ہے کیوں اس لیے کیونکہ آج یہ جو نفسہ نفسی کا عالم ہے نا یہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں ہر انسان یہ سمجھتا ہے سب سے بیسٹ کون ہے میں ہوں سب سے اچھا کون میں سب سے خراب باقی کے سب لوگ یہ انسان کا تصور آج کے دنیا کے اندر الا ما شاء اللہ اکثر یہ تیزی ہو گئی اور یہ ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک آ گیا کہ جو مسلمان کا احترام اللہ نے ہمیں بتایا تھا جو مسلمان کا مقام جو مسلمان کی عزت اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی تھی لمحہ لمحہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہم خود اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنے پر اتر آئے ہیں ہاں ایسا ماحول بن گیا کہ کسی کی عزت اتارتے ہوئے انسان کسی کی بے احترامی کرتے ہوئے انسان نہ جھیجکتا ہے نہ شرماتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں بولنا چاہروں بول کے پھر میں نہیں کرنا چاہروں بول کے پھر ایک مسلمان کا احترام توڑتا ہے ایک مسلمان بے عزتی کے الفاظ استعمال کرتا ہے آؤ انشاءاللہ آؤ آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلا نکتہ پہلے حصے میں اسلام کی وہ چیدہ چیدہ تعلیمت آپ کے سامنے رکھوں گا میں جس میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کا مقام کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کی عزت اس کی آبرو کا مقام کیا ہے حجت الودا کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں حج کا بڑا مجموعہ کھڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے مخاطب ہیں کیا سوال کر رہے ہیں لوگو لوگو ذرا بتاؤ سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ کونسا ہے یہ مہینہ حجت الودا کا مہینہ سب سے حرمت والا ذلعجہ کا مہینہ سب سے حرمت والا ہے لوگو ذرا بتاؤ سب سے حرمت والا دن کونسا ہے کہا یہ آج کا حج کا دن حج کا دن سب سے حرمت والا دن ہے کہا سب سے حرمت والا عزت والا شہر کونسا ہے یہ مکہ شہر سب سے عزت اور حرمت والا ہے پھر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جس طریقے سے یہ مہینے کی عزت ہے یہ دن کی عزت ہے یہ مکہ شہر کی عزت ہے یقین جانو تمہارے مال اور تمہاری عزت امکہ بھی حرمت ہے مسلمان کی عزت مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی عزت ایسی ہی ہے جیسے مکہ شہر کی عزت ہے یہ انسان مکہ شہر میں جاتا ہے عدب و احترام کے ساتھ اس کا احترام کرتا ہے لیکن گھر میں رہنے والے دو سال بڑے بھائی کا وہ احترام نہیں کرتا جو کرنا چاہیے اس کو مسلمان کا احترام میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کی جان اور اس کے مال کا احترام ایسے بتایا جیسے کعبت اللہ ہے جیسے مکہ شہر ہے جیسے جو ہے نام مہینہ ہے ذلحجہ کا جیسے حج کا دن ہے اور جیسے مکہ شہر ہے ایک مسلمان کی عزت کے لئے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث سہیم بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا احترام عزت بتاتے ہوئے کیا کہا کیا کہا المسلمو المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یدی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں جی جی پانچ وقت نماز پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں اسلام کے پانچ سرکان پہ عمل کرنے والے بھی مسلمان ہیں ہاں ہاں مسلمان ہیں لیکن اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمایا المسلمو اصل میں مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہ ہے وہ سچا مسلمان وہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرتا ہے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہیں ہاں ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہاتھ سے تو تکلیف نہیں دے رہا ہوں لیکن اگر وہ زبان سے تکلیف دے رہا ہے تو اس کے اسلام کو جانچنا ہے کیا اس کا اسلام کہیں ناقش اسلام تو نہیں ادھورہ اسلام تو نہیں کہیں اس کا کیا اس کے اسلام میں کھوڑ تو نہیں ہے صحیح مسلمان بننا ہے تو یہ بات پر عمل کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور ہماری زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اس لئے اللہ کے نبی نے کیا کہا محلوم آپ کو مومن مومن کون ہے مومن وہ ہے جو تانہ نہیں دیتا اللہ اکبر بولو کون ہے مومن جو تانہ نہیں دیتا مومن کون ہے جو لانت نہیں کرتا مومن کون ہے جو بے ہیائی کی گندی گفتگو نہیں کرتا اللہ اکبر آپ لوگوں کو یہاں پر ایک نکتہ دیتے تھے چلتے چلتے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتی ہے معلوم آپ لوگوں کو وہ لوگ اپنے آپ کو مسلم نہیں بولتے کیا بولتے ہیں ہم مومن ہیں بولتے ہیں مومنین بولتے ہیں اور اللہ کے نبی کیا بھارے ہیں معلوم مومنین وہ ہوتے ہیں جو تانہ نہیں دیتے اور لانت بھی نہیں کرتے لیکن ایک جماعت ایسی ہے مسلمانوں کا چولہ اوڑ کر جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتی ہے اور ان کی ساری مجلسیں لانتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ لانتیں کرتے رہتے ہیں مومن لانت کرنے والا نہیں ہوتا مومن لانت کرنے والا نہیں مومن تانہ دینے والا نہیں ہوتا تانہ مطلب کیا بولو بھائی چلو نماز کو آہ تم کل سے صدر کے ہمارے کو بھر رہے ہیں تانہ تانہ ہی ہے ارے چلو بھائی ارے تمہارے کپڑے ٹکھونوں کے نیچے آرے چھوڑو بھائی عید کو میں دیکھا تمہارے نیچے تھے نا تانہ تانہ دیتا ہے انسان اچھا ہی کا بھی تانہ برا ہی کا تانہ دینا مسلمان کی علامت نہیں ہوتی اگر اپنے کو تانے دینے کی عادت ہے تو ذرا سے خود جانس لینا ایمان میں کمی ہے کیا تانہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا اچھا مسلمان نہیں ہوتا تانہ دینے والا اچھا مومن نہیں ہوتا پھر اللہ کے نبی نے ایک اور جو ہےنا حدیث میں ہمیں کیا بتایا اللہ اکبر مومن کی عزت کیا ہوتی ہے کہا ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اللہ اکبر فسق سمجھتے آپ بڑا گناہ ہیں فسق فسق کے مطالق قرآن میں کیا کہا واللہ لا يہد القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جو فسق کرنے والے ہیں جو فسوق کرنے والے ہیں یہ جو بڑے گناہ کرنے ہیں یہ مسلمانوں کو گالی دینا بڑا گناہ ہے بہت اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اللہ اکبر مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے گالی دینا کیا ہے فسق ہے بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے گالی نہیں دے سکتے کسی مسلمان کو یہ اس کا احترام ہے کہ مسلمان کو گالی نہ دی جائے یہ مسلمان کی عزت ہے کہ اچھا اس سلسلے میں ہمیشہ ہے نکتہ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں مسلمان کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں مسلمان کو گالی نہیں دینا ہے کا مطلب کیا کوئی رستے پر چلنے والے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے گھر میں چھوٹا بھائی کو گالی دے سکتے رستے چلنے والے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے گھر میں بیوی مسلمان ہے مسلمان بیوی کو گالی دے سکتے کیا اللہ اکبر مسلمانوں یہ بات کو سمجھو کسی مسلمان کو بھی چاہے وہ مسلمان تمہاری بیوی ہو چاہے وہ مسلمان تمہارا بھائی ہو چاہے وہ مسلمان تمہارا نوکر کام کرنے والا ہو تمہارے پاس تم مسلمان کو گالی نہیں بس سکتے گالی دینا مسلمان کو اصل میں کیا ہے فسق ہے بڑا گناہ ہے واللہ واللہ یہاں دیر قوم الفاسقی اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا پھر یہ جو موٹے موٹے نکتے میں آپ کے سامنے رکھا کیا تعلیم مر رہی اس میں ایک ایک تعلیم میں مسلمان کا احترام سکھایا گیا ہے اس کی ہر تعلیم میں کیا سکھایا گیا ہے بولو مسلمان کا احترام اس کی عزت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کتنا احترام معلوم آپ کو اللہ اکبر یہ واقعہ سننے کے بعد آنکھ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کا وقار ایک مسلمان کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہے آخر اور ہم نے کیا بنا دیا ایک مسلمان کا مقام عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابن واجہ کی صحیح روایت ہے انسان آج معاشرے کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی نیتیں جانچنے میں لگا ہوا ہے اس کی نیت کیسی ہے آہ دلوں کے بھید اللہ کے علاوہ کس کو معلوم نہیں ہوتے لیکن آج کا ایک عام مسلمان اتنا نیڈر اتنا بے خوف ہو گیا کہ لوگوں کی نیتیں جانچنے لگا ہے اللہ اکبر اس کے اندر کیا ہے کیا سوچ کے کر رہا ہے انسان اندر کی نیتیں جانچ اللہ اکبر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا ایک قوم کو ایک ہماری قبیلے کو مسلمانوں کے قبیلے کو اللہ کے نبی نے کافروں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا کافروں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہاں ابن مجا کے اندر واقعہ نقل ہو بڑا لمبا واقعہ ہے یہ مسلمان قافلہ گیا کافروں سے جنگ کرنے لگا کہتے ہیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار ایک ہمارا مسلمان رشتہ دار کافروں کو مار رہا تھا کافروں میں سے بھی ہمارا ایک رشتہ دار تھا اللہ اکبر وہ ہمارے یہ مسلمان رشتہ دار کی تلوار کی ذات میں آیا جیسے ہی تلوار آنے والی تھی یہ نیچے والا کافر پکار کر کہنے لگا اشہد وہ لا الہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پکارنے لگا یہ مسلمان رشتہ دار ہمارا اس کی گردن قلم کر دیا اللہ اکبر کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھو ایک مسلمان کتنی در کا مسلمان ہے یہ بولو ذرا کتنی در کا مسلمان ہے اب لمحے بھر کا سیکنڈز کا مسلمان ہے بھی یہ اب بھی کلمہ پڑھا ہے یہ مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے لگا یہ انہوں نے ان کے گردن اُلا دی اور افسوس بھی ہے ان کو ان کو کیا ہے افسوس افسوس کے مارے اللہ کے نبی کے پاس آئے واقعہ بیان کر دیا واقعہ بیان کر دیا اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے کیا تُو نے اس کا پیٹ چیر کے دیکھا تھا صحیح پڑھا چپ چپ پڑھا اللہ اکبر صحیح صحیح پڑھا کہ ایسے ایسے پڑھا کیا تو پیٹ چیر کر دیکھنا چاہتا تھا یہ شخص نے کہا یا رسول اللہ پیٹ چیر کر بھی دیکھتا تو معلم نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی نے کہا پھر اس کے باتوں پر یقین کیوں کہ نہیں کر لیا تو نے پھر وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو قاتل تھا بندہ یہ جو کافر کو قتل کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اچانک اس کی موت ہو گئی اب یہ بندے کی موت ہو گئی کیا کیا دفنایا لے جا کر صبح اٹھ کر دیکھا لاز قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے اللہ اکبر کہاں اچھا ہو سکتا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی جانور نکالے ہوں گے ایک مقرر کرنے والے کو مقرر کیا تم پہرہ دو یہاں پر یہاں پہرہ دو دیکھتے رہو پہرہ دینے والے کو کھڑا کیا گیا دوسرے دن پھر اس کی قبر لاز جو ہے نا قبر سے باہر ہے اللہ اکبر خبول نہیں کر رہی ہیں سمین صحابہ کہنے لگے عمران بن حسین کہنے لگے اب کہنے لگے ہم خود پہرہ دیں گے یہاں پر آج ہم خود پہرہ دیں گے آج وہ خود پہرہ پہ کھڑے ہوئے تیسرے دن اس کی لاز پھر سے خبر کے باہر اللہ کے نبی کے بس واقعہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ ایک مسلمان کی عزت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا قدر ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی منزلت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کلمہ کی عزمت بتانے کے لیے یہ بتا رہا ہے زمین بہت برے برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ یہ زمین کو قبول نہیں کروا رہا ہے اللہ اکبر اس کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے بہت برے برے لوگ آئے تو زمین قبول کر لی لیکن یہ برائی اتنی خطرناک برائی کہ ایک مسلمان کو لا الہ الا اللہ کیا قدر دیکھو ایک مسلمان کی اس کی عزت اس کا احترام یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو قتل کر دیا گیا تو کیا ہوا بلو زمین قبول نہیں کر رہی ہے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا تھا کیا فرمائے اللہ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں یہ پوری دنیا یہ کائنات برباد ہو جانا معمولی ہے یہ پوری کائنات برباد ہو جانا لٹ جانا بہت چھوٹی بات ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایک مسلمان کا ناحق قتل کر دیا جائے اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ مسلمان کی عزت اور احترام شریعت نے ہمیں سکھائی ہے کیا کرنا ہے مسلمان کی عزت کرنا ہے مسلمان کا احترام کرنا ہے آو انشاءاللہ ابھی کیا سیکھیں گے کہ ایک مسلمان کے احترام کے لئے جو خاص تعلیمات دی گئی ہے ایک دو تین وہ خاص تعلیمات کی طرف گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے خاص تعلیمات جس میں خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم یہ عمل کے ذریعے سے یہ عمل کر کے یا یہ عمل چھوڑ کے ایک مسلمان کا احترام تم پر لازم ہے بعض دفعہ کوئی عمل کر کے احترام ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی عمل چھوڑ کے ایک مسلمان کا احترام ہوتا ہے اب دیکھو دنیا کے اندر کون ایسا ہے جس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں بتاؤ آپ اللہ کے نبی کے حدیث کیا ہے ہر آدم کا بیٹا خطہ کار ہے لیکن آپ کو معلوم ہے دو طریقے کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہے عیوب کیا ہے بلو عیوب عیب کی جمعہ یہ کسی کے اندر عیب ہے عیوب ہے عیب اور ایک کیا ہے کسی کے اندر ذنوب ہے ذنوب ذنوب کا مطلب ذم کی جمعہ ذنوب ہے ذنب ذنب کی جمعہ لال نون با اس کی جمعہ کیا ہے ذنوب یعنی ان دونوں کی الگ الگ مانے ہیں شریعت کے اندر عیب اور عیوب اس کو کہتے ہیں جو انسان کی بعض فطری غلطیاں ہوتی ہیں عادتا جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کنجوس ہے جیسے کہ آدمی کے پاس پسینے کی بدبو آتی ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ اس کے اندر کی کوتائیاں اور عیوب ہے ایک آدمی ایسا ہے جو جو ہے نا آلسی ہے جلدی کام نہیں کرتا ہاں ٹھیک ہے وہ اس کے اندر کیا ہے عیب ہے کیا ہے یہ ہاں اس کے عیب کسی کے سامنے بیان کرنا خطان اجازت نہیں ہے اس کی تو کیونکہ وہ شرعی غلطی نہیں ہے کیا نہیں ہے بولو شرعی ابن عباس یا ابن مسعود کے سامنے ایک شخص کی عیب بیان کیے گئے عیب فلانا شخص بڑا کنجوس ہے تو آپ نے کیا مثال دے کر سمجھا ہی معلوم آپ کو کہا اگر تم اس کا ہاتھ کار دو تو ہاتھ جوڑ سکتے ہو نہیں جوڑ سکتے اچھا پیر کار دو تو پیر جوڑ سکتے ہو گردن کار دو تو اس کی گردن جوڑ سکتے ہو نہیں نہیں نہ پیر جوڑ سکتے ہیں نہ ہاتھ جوڑ سکتے ہیں نہ گردن تو کہا اس کے ساتھ پیدا ہونے والے عیب اور غلطیوں کو ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں پھر اللہ اکبر فائدہ نہیں ہے دوسروں کے سامنے اس کے عیب بیان کر کے وہ کنجوس ہے کنجوس رہے گا چھوڑ دو اس کے پیچھے وہ تھوڑا آلسی ہے تھوڑا سست ہے سست رہے گا چھوڑ دو اس کو اس لئے کرنا چاہتے ہو تدہائی میں کرو اکیلے میں کرو اور ایک ہے ذنوب یہ گناہ ہے یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو ایک بندے کے اندر ہو سکتی ہیں ایک ہو سکتے ہیں عیوب اور ایک ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں کے اندر عیب کے لئے الگ دعا کی اور گناہ کے لئے کیا کہا اللہم مسترعوراتی اللہم مسترعوراتی کا معنی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے کیا ہے اس کا معنی ہے پردہ ڈال دے تو ہمارے عیبوں پر میں کنجوس ہوں کیا میں سست ہوں میں کاہل ہوں اس پر پردہ ڈال دے اور ذنوب کی بات ہے کیا اللہم مغفر لی ذنبی کہا اللہ معاف کر دے گناہوں کو عیب کے لئے کیا کہا پردہ ڈال اس پر کیونکہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے مسئلہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ مٹ نہیں سکتا عیب ہے یہ کمی ہے بندے کے اندر کمی ہے یہ پیر چھوٹا ہے عیب ہے نا بندے کے اندر ایک آنکھ سے دیکھتا نہیں عیب ہے بندے کے اندر عیوب کیا کہا اللہم مسترعوراتی اللہ ہمارے عیبوں پر تُو پردہ ڈال دے اور جب ذنوب کی بات آئی تو کیا کہا اللہم مغفر لی ذنبی اللہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مٹا دے ہمارے گناہوں کو یہ عیوب اور ذنوب کا فرق ہے اس کے ساتھ ہم کیونکہ یہ سبجیکٹ اصل یہی سمجھنے کا ہے عیوب پر تو ڈسکسش نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے بولو ایک آدمی کا داد توٹا ہے چھوٹا ہے کان بڑا ہے اس پر ڈسکسش نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہے اس میں ڈسکس کرنے کی کسی کو بھی ہاں ہاں اس کے عیوب کے بارے میں بات کرتے نہیں بھیر سکتے ہم ہاں ذنوب کے بارے میں شریعت میں حدود بتائے گئے اصل میں یہی سبجیکٹ میں میرے سے کوتہ ہی ہوئی میں تیاری جو نہیں کر سکا وہ کیا کر اس کا دوسرا پارٹ ہے اے معلوم ہو گیا شرعی نکتے نظر سے تو اصلاح کیسا کرنا یہ نہیں پڑ سکا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک مسلمان کا احترام ایسا کرنا ہے وہ احترام کے اندر خاص تعلیمت کیا کیا دی گئی ہے اس پر دو تین نکتوں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے پہلا نکتہ ہے کہ ہم ایک بندے ایک مسلمان کی ایک مسلمان کی جو ہے نا کس طریقے سے عزت کر سکتے ہیں کیسا عزت ہم کرنا چاہیے ایک مسلمان کی اس سلسلے میں دو تین پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتا ہے پہلا نکتہ ایک مسلمان کی عزت کرنے کے تعلیم کے در کیسی عزت ہونی چاہیے ایک بندے کی ایک مسلمان کی عزت کرنے میں کیا کرنا چاہیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کی بھرائیوں پر کہیں ڈسکس ہو رہا ہے اللہ اکبر کسی محفیل میں کسی مجلس میں آپ کے سامنے یا کوئی آپ کے سامنے صرف اکیلا کھڑے ہو کر کسی مسلمان کی غلطیوں پر بات کر رہا ہے اس کے بد پیچھے اس کی کوتہیاں گنا رہا ہے اس کے عائب گنا رہا ہے ہاں اس کی برائیاں بتا رہا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ سننے والا وہ مسلمان کی عزت کا دفاع کرے گا وہ مسلمان کی عزت کو بچائے گا وہ مسلمان کی عزت کو روکے گا وہ مسلمان کی عزت کو دفاع کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی خیر عطا کرے گا آخرت میں بھی خیر عطا کرے گا جزا عطا کرے گا اللہ اکبر دنیا اور آخرت دو جگہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانے کی وجہ سے یہاں پر بھی جزا دے گا بدلہ دے گا کچھ اس کا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا اللہ اکبر پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کرتا اس کی برائیاں سنتا یا سناتا چلے جاتا ہے اس کی عزت کا دفاع احترام نہیں کرتا اس کی عزت کیا بچاؤ نہیں کرتا اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع تم نہیں کرتے تو پھر ایسے شخص کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا آخرت میں بھی عذاب دے گا اللہ اکبر عذاب دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب میرے بھائیو یہ خاص ایک مرحلہ بتایا گیا ہے کہ کیسے عزت کرنا ہے مسلمان بھائی کی خود برائی کرنا بہت دور کی بات ہے خود اپنے مسلمان بھائی کے متعلق غلط بات کرنا بدگو کرنا برائی بات بری بات کرنا عیوب پر بات کرنا اس کی غلطیوں پر بات کرنا وہ بہت دور ہے اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا ہے ہم کو کریں گے اللہ دنیا آخرت میں عجر دے گا نہیں کر کے سنیں گے اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا آخرت میں بھی عذاب دے گا آخرت میں اس لئے اللہ کے نبی نے کہا یہی حدیث کے آخری تکڑے میں کہ ایک انسان کہ ایک انسان جو سب سے برا لقمہ اٹھاتا ہے سب سے گندہ لقمہ اٹھاتا ہے نیوالا نیوالا لقمہ نیوالا جو سب سے گندہ نیوالا اٹھاتا ہے وہ اپنے بھائی کی غیبت ہے اللہ اکبر سب سے گندہ لقمہ ہے دنیا کا کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنا پیٹ پیچھے پیٹ پیچھے کیا کرنا برائی کرنا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی غیبت کرنا یہ سب سے برا لقمہ ہے اور اگر دیکھو یہ ایک حدیث ہے پوری یہ ایک حدیث میں یہ سارے تین معاملہ ڈسکس ہوئے کہا سب سے برا لقمہ غیبت اپنے بھائی کی اگر وہ اس کی برائی جانتا ہے تو کیا بولو ذرا اگر جانتا ہے تو وہ برا لقمہ ہوا وہ حد درجہ گندہ ہوا کہ تم جانتے ہوئے جان کر تم اس کی برائی کر رہے ہو کہ وہ برائی کرتا ہوا دیکھے ہیں تم نے تم نے سنا جانتا نہیں صرف سنا ہوں معلوم نہیں ہے علم نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم بغیر علم کے بغیر جانے کے اپنے مسلمان بھائی کی بد کردار کی گفتگو کرتے ہو گندی بات کرتے ہو یا ان کی عیوب پر بات کرتے ہو اور تم کو اس کا علم ہی کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا اللہ اکبر بہتان ہے پھر وہ اور بہتان کے کیا سزا ہے ہم جانتے ہیں بہتان کا کیا انجام ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں مسلمانوں پر بہتان لگانے والوں کو اللہ تبارک اللہ نے جہنم کی وعید سنائی خلانے مجید کے اندر بہتان لگانے والوں کو جہنم کی وعید سنائی اللہ اکبر میرے بھائیو یہ وہ تعلیمات ہے جو ایک مسلمان کے احترام کس کا احترام مسلمان کا مطلب ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس میں جب ایسا بھو رہا ہوں مسلمان مسلمان تو انہیں بیوی کو نکال دے رہا اس میں سے چھوٹے بھائیوں کو نکال دے رہا روز اٹھنے بیٹنے والے دوستوں کو نکال دے رہا سب کو نکال کے باخی کے لوگوں کو بھو رہا انہیں ان کے نہیں میرے بھائی اصل تو حقدار یہ احترام کہ ہمارے ساتھ رہنے والے پہلے بعد میں دوسرے ہیں اصل حقدار تو ہمارے گھر والے ہمارے چھوٹے بھائی ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے نوکر چاکر ہیں اصل میں یہ مسلمانوں کی عزت کے بارے میں تعلیم دی جاری ہے اصل میں ہم لوگوں کو انسان یہ نہیں سمجھ گیا انسان دھڑالے سے ایسی ایسی باتیں اپنے بھائیوں کے متعلق مسلمان بھائیوں کے متعلق کر گزرتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے اس کو ہاں ہاں مسخرے مسخرے پنے میں باتوں باتوں میں ٹائم پاس ٹائم پاس میں ایک مسلمان کی عزت اتار دے رہے ہیں پن ایک مسلمان دوست کی عزت اتار دے رہیں ہاں ایک مسلمان ساتھ کام کرنے والے کی عزت اتار دے رہیں یا کسی محلے اور محلے جو ہے نا خاندان والے کی باتوں باتوں میں میرے بھائی یہ بڑا خطرناک مرالہ ہے آسان بات نہیں ہے یہ اپنے واسر ٹائم پاس ہوں گا فرشتوں کے واسے ٹائم پاس نہیں ہے اپنے واسے ٹائم پاس ہوں گا بھائی آپ سمجھ رہوں گے ٹائم پاس بڑا خطرناک نتیجہ ہے اس کا آؤ دیکھو کیا تعلیم دی گئی حضرت عمر بن عاد رضی اللہ عنہ ریویات کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سڑے ہوئے خچر کے پاس سے گزرے خچر سمجھتے ہیں نا ہاں گتے سے سوڑا بڑا گھوڑے سے چھوٹا ایک خچر ہوتا ہے سواری ہوتی ہے وہ بھی وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے بدبودار ہے گندہ تعفن اٹھ رہا ہے گندہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی خسم اللہ کی خسم بہتر ہے تم یہ گوشت سڑے ہوئے خچر کا گوشت کھالو بدنسبت اس کے کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرو اللہ اکبر یہ سڑا ہوا گوشت بہتر ہے اس سے اس سے بھی گندی چیز ہے اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنا پیٹ پیچھے پیٹ پیچھے برائی کرنا ہاں یہ غیبت یہ غیبت کیا ہے ایک مسلمان بھائی کی بیزتی ہے اصل میں ایک مسلمان کا احترام نہ کرنا غیبت ہے ہاں بد پیچھے اس کے بارے میں ڈسکلس کرنا اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو اس کے اندر ہے اصل میں غلطیاں وہ ہے ہے تو غیبت ہے نہیں ہے تو بہتا نہیں نہیں انہوں کر رہے ہیں نہ بولتا ہوں ہم نہیں کر سکتے انہوں کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ایک بڑے بزرگ ہے ان کے سامنے ایک شخص آ کر کسی کی برائی کرنے لگا کیا کرنے لگا برائی وہ شخص ایسا ہے وہ شخص ایسا ہے وہ شخص ایسا ہے تو بزرگ نے کیا کہا ذرا تیری برائی بھی تو دیکھ لینا ذرا تیری برائی بھی تو دیکھ کہ وہ شخص تو برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی میرے سامنے کر کے اس سے بڑی برائی کر رہا ہے اللہ اکبر تیری برائی بھی تو دیکھ لے ایک دفعہ اللہ اکبر تیری برائی بھی تو دیکھ لے اللہ اکبر کیا ہوا دیکھو آپ ایک بزرگ آج کیسا ہے ملہ مسئلہ آج لگانے بجھانے والوں کی بڑی اہمیت ہے صاحب ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر آدھے کو پو پو کو ایک دو کو چار چار کو آٹھ لگا کے ادھر کی باتیں ادھر لگا دیئے ادھر کی باتیں ادھر لگا دیئے تماشا دیکھ کے بولے دیکھے کیسا ہنر ہے ہمارے پاس کون ہے معلوم یہ ہنر والے لوگاں دیکھے کیسا ٹالنٹ ہے ہمارے پاس کون ہے معلوم یہ ٹالنٹ والے لوگاں جو ادھر کی ادھر لڑانے کے واسطے لگا دیتے ہیں یہ اصل میں شہطان کے چیلے ہے کون ہے بولو شہطان کے قاسد ہے کون ہے بولو خاسد سمجھتے خاصیت کس کو بلتے ہیں جو پیغام لے کے آتا پہلے ڈاکی آتا تھا پہلے کیا آتا تھا پوسٹمن یہ شیطان کے پوسٹمن ہے حصل میں ادھر کی ادھر لگانے والے ادھر کی ادھر لگانے والے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا آکے کیا کہنے لگا معلوم بزرگ آپ کی فلانا شخص برائی کر رہا تھا فلانا شخص آپ کے بارے میں ایل فیل ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا اب دیکھو بزرگ کا کیا جواب ہم یہ سیکھنا ہے یہ جواب بزرگ نے کہا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی خاصیت نہیں ملا کیا اللہ اکبر تو شیطان کا خاصیت ہے حصل میں تو شیطان نے تجھے بھیجا ہے میرے پاس یہ گندی باتیں چل نکل یہاں سے اللہ اکبر کیا ہے آپ نے کیا بولتے ہیں ہاں ادھر آؤ کیا کیا بول رہے ہیں بولو ہاں ایسا اور بولو اور بولے گا کچھ بھی اچھا نہیں انہوں نے پیلی ٹی شیٹ والے نہیں کالی ٹی شیٹ والے بھی کچھ بھی بولے کیا نہیں 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 وہ ٹوپی والے نہیں بغا ٹوپی والے اپن تو آدھی ہے گندی باتیں سننے کے گندی باتیں بولنے کے مردار بھائی کا گوش کھانے کے آدھی ہوگے لوگ آنچ آپ دیکھو چار آدمی مر رہے ہیں کیا ڈسکشن ہے بھائی دو آدمی مر رہے ہیں کیا ڈسکشن ہے بھائی تیسرے آدمی کے بارے میں ڈسکشن اس کے اندر ایکلا غلطیاں ہوں گے اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ اس کے پیٹ پیچھے ہم گفتگو کریں اللہ نے حق نہیں دیا ہم لوگوں کو یہ یہ حق نہیں ہے کسی کا بھی ایک مسلمان کا احترام ایک مسلمان کی عزت یہ ہے کہ پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ذری برابر گندی گفتگو نہیں کر سکتے ہم لوگ گندی گفتگو نہیں کر سکتے اللہ اکبر دیکھو آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا میں کچھ بھی نہیں ولا بھائی ایسے بھی لوگاں ہیں میں نے بولا کچھ بھی کون بولے کالے ادمی بولے پیلے ادمی بولے میں لال ادمی تھا بیٹھے باتا خامش چپ میں کچھ نے بولا میں کیا میں خالی بولو میں کیا میں سنا میں خالی اچھا میں سنا اور میں کچھ بھی نہیں بولا میں خامش بیٹھا سنو حضرت میمون رحمہ اللہ حضرت میمون رحمہ اللہ ان کے پاس ایک بادشاہ کی برائی ہو رہی مجلس مجلس میں ایک شخص کیا ہو رہی برائی حضرت محمون رحمہ اللہ بیٹے ہوئے سن رہے ہیں سن رہے ہیں خامج بیٹے جا کے گھر کو سو گئے رات میں رات میں خواب آیا رات میں کیا آیا خواب خواب میں کیا دیکھے آپ آپ خواب میں یہ دیکھے کہ سڑا ہوا بدبودار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں یہ اللہ اکبر یہ خود خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود سڑے ہوئے بدبودار جانور کا گوشت کھا رہے ہیں انہوں نے پوچھا ارے میں نے کیا کیا یہ گوشت مجھے کیوں دیا گیا کہا آج غیبت کی محفل میں تھے نا آپ تو یہ بولنے لگے ارے میں تو غیبت نہیں کیا نا ارے میں تو خواب کی بات ہوئی ہے خواب میں پیغام دیا گیا ان کو کہنے لگے میں تو غیبت نہیں کیا نا میں تو برے الفاظ نہیں بولا تو جواب دیا گیا آپ نے غیبت نہیں کی لیکن غیبت تو آپ نے سنی نا آپ نے غیبت سنی آپ نے خاموشی اختیار کی آپ اس پر راضی تھے لہٰذا جیسے غیبت کرنے والا برابر گناہگار ہے ویسے غیبت سننے والا بھی برابر گناہگار ہے نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت یہ مسلمان کا احترام ہے اسلام کے اندر یہ مسلمان کا احترام ہے اسلام کے اندر پیٹ پیچھے پیٹ پیچھے کسی مسلمان کی بے عزتی کے الفاظ نہیں سن سکتے ہم یقین چاہم اللہ اکبر انسان بولتا مزاق مزاق میں مزاق مزاق میں غیبتوں کی محفل ہے آنچ مزاق مزا شادی بھی آئے میں اٹھا لو پورے ولیمے کے فنکشن حال میں ادھر خواتین ادھر جو ہیں نا ہمارے مرد حضرات چار 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 کے کوپے بنے ہوئے ہیں چار چار آدمی پورے فنکشن حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں کیسے کپڑے پین کے آیا انہیں ایسا بول دیا انہیں فرانا غیبتوں کی مجلسیں اتنی آسان ہمارے پاس خاص آدمی بھی اس میں پورے الجے ہوئے ہیں بے علم تو بے علم اہل علم بھی اس میں الجے ہوئے ہیں اچھے خراب تو خراب اچھے لوگ بھی اس کے اندر ایسے ملوویس ہو گئے کہ آج معاشرے میں غیبتوں کا ماحول ایسا گرم ہوا نہ اس سے فنکشن حال بچا نہ اس سے بازار بچا نہ اس سے مدرسے بچے نہ اس سے مسجدیں بچی ہر ماحول میں آپ دیکھو انسان اپنا حق سمجھ بیٹا غیبتوں کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہوئے ہم مزاق مزاق میں بات کر لیے ہم انجانے میں بات کر لیے ہم غیبتوں بے غیبتیں سن لیے ہم غیبتوں بے غیبتیں کر لیے ہم ایک مسلمان کی بے حرمتی بے عزتی کے الفاظ آسانی سے سن لیے آسانی سے کر دیے تو آؤ سنو الترغیب کی روایت ابو اممہ مباحلی رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن ایک بندے کا نامِ عامال اس کے سامنے دیا جائے گا بندہ کتاب کھولے گا ایک نیکی نہیں ہوگی ایک نیکی نہیں ہوگی پوچھے گا یا اللہ اے لوگوں میری نیکیاں کہاں ہو گئی ہماری نیکیاں کہاں چلے گئی ہم نے نیکیاں تو کی تھی جو بھی کی تھی وہ ایک نیکی بھی ہمیں نظر نہیں آرہی گناہوں کا امبھا لگا ہوا ہے ہماری نیکیاں گئی کہاں پر ہماری نیکیاں گئی کہاں پر میری نیکیاں کیا ہو گئی تو اس کو جواب دے گا تیری غیبتوں نے تیری غیبتوں نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا اللہ اکبر انسان سمجھتا ہے آسانی سے بول دیتا ہے بد پیشے بات لیکن جب جب غیبت ہو رہی یہ جانو کہ ہماری نیکیوں میں سے نیکیاں کٹ رہی ہیں جب جب غیبتیں بول رہے ہیں یہ یہ ایک مسلمان کا احترام ہے ایک مسلمان کا احترام کہ اگر بد پیچھے اس کی بے عزتی کرے یا سنے یہ غیبت کی وجہ سے اللہ ایک مسلمان کے احترام میں غیبت کرنے اور سننے والوں کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ایک مسلمان کی کیا ہے عزت ایک مسلمان کا احترام ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان کی نیکیاں چلی جاتی ہیں آؤ دیکھو آپ مسلمان احمد میں کیا روایت ہے اللہ اکبر حضرت اناس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں حضرت اناس فرماتے ہیں کیا ہوتا دیکھو آپ کیا کرنا ہے بھئی کیسی عزت ایک مسلمان کی کیا عزت کرنا ہے حضرت اناس روایت کرتے بڑی مشہور روایت مسلمان احمد کی حضرت اناس کہتے ہیں کہ ہم ایک دفع اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے مسجد νبوی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا دیکھو اب وہ جو ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے جنتی ہے وہ محفل میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہے وہ شخص آیا نماز آدھا کیا چلے گیا دوسرا دن آیا اللہ کے نبی نہیں کہا دیکھو آج پھر وہی شخص جنتی اللہ اکبر دو دن تیسرے دن کہا اللہ کے نبی نے اب جو شخص آئے کا جنتی وہی شخص جو دو دن سے آ رہا تھا یہ تیسرے دن میں وہی شخص ہے تین دن لگاتا اور جنت کی بچارت یہ بندے کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کس تو خاص بات ہے اس کی عمل میں جانا پڑے گا اس کے پاس کہتے ہیں کہ میں نے باپ سے لڑائی اور جھگڑے کا بہانہ بنا کر اس کے گھر میں مہمن بن گیا دو دار دن کی محلت دیتوں کہتے ہیں کہ گیا گھر میں کیا دیکھنے لگا وہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر وہی رات کی نماز وہی دن کیا ہے جو ہے نا کرونٹ کرونٹ پر راتوں میں وہی عمل کوئی خاص عمل نہیں آخر میں میں نے اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی ہے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ مسئلہ ہوا کیا عمل کرتے ہو آخر کیا عمل کرتے ہو آخر تم تو وہ شخص نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے یہ عمل کرتا ہوں گا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نہ کوئی بری گفتگو کرتا ہوں نہ کوئی بری گفتگو سنتا ہوں اللہ اکبر ہر مسلمان کے تعلق سے میرا دل صاف ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز کہنے لگے ہاں یقینا 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 یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی کہا ہے اللہ اکبر کیا ایک مسلمان کی عزت دیکھو آپ کہ ایک مسلمان کے متعلق دل صاف رکھ کے اس کے بارے میں نہ بری گفتگو کریں نہ بری گفتگو سنیں اللہ جنتیوں میں شمار کر دیتا ہے ایسے بندوں کو یہ مقام ایک مسلمان کا اللہ کے نظروں میں اور اگر باز نہیں آئے تو پھر یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی میراج میں گئے میراج میں کیا دیکھا آپ نے میراج میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑے لوگ جہنم میں ہیں جن کے ناخن کے کہے ہیں تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں نوچ رہے ہیں اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں کہا کون ہے جبرائیل یہ کہا ہے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوش کھایا کرتے تھے یعنی غیبتیں کرتے تھے ان کے پیٹ پیچھے ایک مسلمان کی بے عزتی کی گفتگو سننا اور کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اصل میں یہ ہے حال میں برزق میں کیا عالم ہوں گا موت کے بعد یقین جانوں میرے بھائیو یہ غیبت تو آپ اگر غور کریں گے یہ پوری باتوں میں کہ ایک عمل کی طرف میرا اشارہ ہوا کہ غیبت سے روک کر اصل میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک مسلمان کا مقام اور احترام بتایا دوسری چیز دوسری چیز کیا ہے دیکھو آپ اللہ اکبر اللہ کے نبی صاحب نے کہا بہت برے ہیں وہ لوگ دوسری دوسری عمل کی طرف آ رہا ہوں ابھی کیا کہا اللہ کے نبی صاحب نے کہا بہت برے ہیں لوگ کون لوگ سب سے برے ہیں اب دیکھو بہت برے ہیں وہ لوگ بہت برے ہیں وہ لوگ جو لوگ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کر کے آپس میں رنجیشیں پیدا کرتے ہیں لڑواتے ہیں یہ سب سے معاشرے کے بترین لوگ ہے اللہ اکبر کوئی آ کے ادھر کی بات ادھر لگا کے اپنا دل اور دماغ خراب کرنا چاہاں آگے والے کے متعلق تو سمجھنا یہ معاشرے کا سب سے شریر اور بترین آدمی ہے چاہے دکھنے میں جببہ کبہ ٹوپی ڈاڑی والا کیوں نہ ہو چاہے نمازی پریزگار خوران پڑھنے والا کیوں نہ ہو یہ معاشرے کا سب سے شریر اور بترین آدمی ہیں جو آپس میں لڑوانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرتا ہے حالانکہ اس کو پتا ہے یہ بات ان کے سام میں رکھوں گا آپس میں ان کے مسائل ہوں گے جانتے ہوئے چغلی کرتا ہے چغلی اس کو کہتے ہیں یہ مسلمان کا احترام ہے کہ بترین ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے والا دوست کو لڑوانے والا بھائی بھائی کو لڑوانے والا باپ بیٹے کو لڑوانے والا میاں بیوی کو لڑوانے والے ہاں ہاں دیکھو یہ بھی بھار ہے آج امبار ہے شوہر بیوی میں لڑوانے کے واسطے دو طرفہ کوششیں ہیں بچی والے بھی بچے والے بھی برائیاں کرتے بیویوں کی شوہروں کے سامنے شوہروں کی برائیاں کرتے بیویوں کے سامنے تاکہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے معاشر کے سب سے بہترین کیا ہوں گا دیکھو آپ حضرت حضیفہ رضیلہ دن روایت کے صحیح بخاری کی روایت نماز پڑھ لیں بہت لوگاں ہیں بہت بھووں کے ساساں بھی ہیں بہت ساسووں کے بھووں بھی ہیں بہت دوستوں کے جگری دوستاں بھی ہیں بہت چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھائیاں چھوٹے بھائیاں بھی ہیں بہت خاندان والے عزیز دوستاں عزیز و اقارب بھی ہیں کیسے ہیں تحجد گزارے ہو سکتا ہوں گے تحجد گزاروں گے بھئی ہاں تحجد پڑھتے ہوں گے ہاں بہت عبادت کرتے ہوں گے اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ کے نبی دوٹوں کا انداز میں صحیح بخاری کے روایت جس کے راوی حضرت حضائفہ رضی اللہ نے کیا کہا لا یدخل الجنہ لا یدخل الجنہ نمامن یہ چغل خور جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ اکبر یہ ادھر کی ادھر لگانے والے لگائی بجائی کرنے والے آپس میں مسلمانوں کو لڑوانے والے ہاں ہاں ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کر کے لڑوانے والے اصل میں جنت میں داخل نہیں ہونے والے یہ لوگ اللہ اکبر صبح رائے گا ہو جائیں گے تمہاری عبادتیں کہ اگر تمہارے اندر یہ عادت ہے کہ تم لگائی بجائی کی عادی ہو تم ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کر کے لڑاتے ہو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رشدانوں کو لڑواتے ہو آپس میں دوستوں کو لڑواتے ہو تم تمہیں اس میں مزا آتا ہے تم اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہو تو یقین جانا ہو سکتا ہے دو لمحے کی دنیا کی تمہاری کامیابی ہوگی لیکن آخرت کی تمہاری ناکامی ہی ناکامی ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کیا اعترام ہے مسلمانوں کا اعترام یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ دس بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں دس بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا ایسا بھی اللہ کے نبی نے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا مسئلہ کہ جھوٹ جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے جہنمی کہا جھوٹوں کو لیکن جب بات آئی مسلمان کے احترام کی جب بات آئی مسلمان کے عزت کی جب بات آئی مسلمان کے مقام کی جب بات آئی آپسی تعلقات کی مسلمانوں کی کہا اگر کوئی شخص دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی کہے تو وہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا نیکی دی جائے گی اس پر اللہ اکبر جھوٹ نہیں ہے وہ ایک مسلمان کی عزت یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ ان کی چغلیاں کرنے والوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا کیا ہے دیکھو اب کیا کرنا ہے غیبت کرنے سے کیا ہوگا اللہ اکبر بڑی مشہوری ویعت ہے ایک اور مرنے کے بعد سکون سے رہنا ہے مرنے کے بعد خبر میں آرام سے رہنا ہے نا تو غیبت چغلی چھوڑنی پڑی گی غیبت اور چغلی چھوڑنی پڑی گی اگر غیبت چغلی نہیں چھوڑے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے والے سنانے والے بجانے والے لڑوانے والے بنتے رہے اللہ کے نبی کی بڑی مشہور روایت اللہ کے نبی ایک راستے سے جا رہے کیا دیکھا اللہ کے نبی نے دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایک قبر والے پر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے شیٹوں سے نہیں بستا تھا دوسرے شخص پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغل قور تھا لوگوں کو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے لڑوانے والا تھا قبر کا عذاب ہوتا ہے چغل قوروں پر ہو سکتا ہے کوئی معاملے میں اپنی غلطی چھوڑانے دوسروں کی غلطی بتا کے آپس میں لوگوں کو بھڑوا کے دور ہٹ کے سمجھ کے کچھ وقت کا سکون تم دنیا میں حاصل کر رہے ہو موت کے بعد قبر کے اندر ایسے شخص کو اللہ عذاب دے گا جو آپس میں لڑواتا ہے مسلمانوں کو یہ مسلمان کے عزت اور مقام ہے اللہ وقبر احترام مسلم احترام مسلم یہ تعلیم احترام مسلم کی آئے انشاءاللہ کتی باتیں ہوئی دو باتیں ہوئی نا دو باتیں یہ باتیں چھوڑنے کی ہیں کیا ہے بلو غیبت بھی چھوڑنے کی ہے اور چھوڑنے کی ہے اور ایک چیز اپنانے کی ہے آخر میں یہ آخری ہے انشاءاللہ کیا اپنانا ہے دیکھو آپ ایک مسلمان کی عزت میں دو چھوڑنے والے عمل بتائیں اپنانے والا عمل کیا ہے دیکھو آپ حضرت حافظ امام زحبی رحمہ اللہ اللہ اکبر کیا کرنا ہے اپنانے والا عمل اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو پردہ پوشی کرنا ہے یہ کرنے والا عمل ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپانا ہے تشہیر نہیں کرنا ہے ہاں بعض حدیثوں میں ایسا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گندگی کرنے والا اور وہ گندی بات کو پھیلانے والا دونوں برابر ہیں اللہ کے نبی نے کہا ایک نے گندہ کام کیا لیکن دوسرے نے وہ گندے کام کو دیکھ کے لوگوں میں پھیلا دیا کہا جو گندہ کام کرنے والا گناہگار ہے ویسے ہی گنےگار یہ گندی بات کو پھیلانے والا برابر ہے اللہ عنہ پر پردہ پوشی عیب کو چھپا کے رکھنا ہے کیا لیول تک چھپانا ہے بھے عیب کو امام زہبی رحمہ اللہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں ایک محدث کا واقعہ کون ہے یہ امام احمد بن مہدی رحمہ اللہ ایک محدث ہے امام احمد بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص ایک عورت آئی ان کے زمانے میں ان کے پاس ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی اے امام میرے ساتھ زنابل جبر ہوا میں راضی نہیں تھی جبران میرے ساتھ زنا ہو گیا ہے اور کوک میں وہ زنابل جبر کی ایک اولاد بھی ہے اللہ اکبر مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے کوسیں گے معاشرے کے اندر میں اولاد کو مار بھی نہیں سکتی اس کی کیا غلطی ہے اے امام میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ غلطی پر پردہ ڈالے اور میرے شہر ہونے کا ڈھونگ کرے کو زنوں کے لئے اللہ اکبر لوگوں سے کہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اللہ اکبر کہ جب بچہ پیدا ہو جائے کا معاملے حل ہو جائیں گے کہا اچھا بہن تمہاری غلطی کی پردہ پوشی کے لئے ہم یہ رسک لینے تیار ہے اللہ اکبر لوگوں میں عام ہوگی بات یہ جو ہے نا کس کی؟ امام کی بیوی ہے بچہ پیدا ہوا لوگ آ کر امام کو بتائی دے رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں یہ خاموشی سے سن رہے ہیں کس دن ہوئے بچہ کا انتقال ہو گیا یہاں تک کہ آتا ہے کتاب میں شیخ نے امام نے وہ بچے کا آخیخہ بھی کیا اللہ اکبر تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو اس کی اس کا عیب چھپا رہے عیب چھپا رہے اللہ اکبر بچے کا انتقال ہو گیا تو لوگ پرزہ دینے بھی شک کے پاس آئے بچے کا آپ کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد وہ عورت نے ایک لفافے میں چند پیسے اور چند سامان لاکھ کر دی کہنے لگی کہ وہ آپ کی اولاد نہیں تھی پھر بھی آپ نے اتنا کیا وہ اس کے باس تھے آپ جو جو پیسے اس کو دیئے تھے آپ کی اولاد نہیں تھی لہٰذا اس کا حق نہیں آپ یہ لے لے واپس لے لے پیسے امام نے کہا میں نے بطور حدیعہ اس کو دیا تھا مرنے کے بعد تم اس کی وارث ہو تم لے لو اس سارے پیسے اللہ اکبر دیکھو اب سرح اگر آج ہم کو کسی بہن کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کسی بھائی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے ٹھیک ہے غلطی غلطی ہے لیکن غلطی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالا جائے غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے بلکہ بردہ پوشی کرنا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا احترام بتاتے ہوئے کہتے ہیں جو بندہ یہ دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کی غلطیوں کی عیوب کی عیبوں کی بردہ پوشی کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کی عیبوں کو چھپائے گا اللہ اکبر ذرا یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کا عیب بتانا چاہ رہے ہیں تو کتے لوگوں کو بتا سکتے ہیں بولو کتے لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ کڑوڑ دو کڑوڑ کیا لی میٹھے اپنی اتنے لوگوں ہوتا ہی نا کڑوڑ کتے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کسی کی غلطی بولیں غصہ آگیا سوچل میڈیا کو بلالیے وہ وطیرہ ہو گئے آج تو معاشرہ کی اندر گھر کے چھوٹے چھوٹے گلتیوں کے اندر لاو دامات کی غلطیاں پوری نیوز میں لاو بھوک کی غلطیاں پوری نیوز میں لاو بڑوسی کی غلطیاں پوری نیوز میں تشہیر کرنا عیبوں کی نہیں نہیں یہ بڑا خطرناک گناہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا اس کی تشہیر کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے کو تشہیر کریں گے دیکھو اس کا کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے میرے بھائیو کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مسلمان کی عزت کے پیچھے کیا کہا اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان کوئی اگر شخص کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اکبر ٹوہمے لگ گئے انتظار میں ہیں کب غلطی کرتا کب اچھا لو معاشرے کے اندر کب غلطی ہاتھ کو لگے کب لوگوں کے سامنا بیان کروں یہ ٹوہمے لگا ہوا ہوتا ہے کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے کوئی بندہ پڑ جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو معاشرے میں اس کو اپنے گھر میں ظلیل رسوہ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر عیب تلاش کرنا بڑی خطرناک بیماری ہے یقین چاہوں بڑا گناہیں مسلمان کا احترام یہ ہے کہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے خابل اصلاح بات اگر ہے تو کیا کیا جائے تنہائی میں اکیلے بولا کر اس کی اصلاح کی جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تمہیں کا بڑا مشہور واقعہ ہے گشت پر نکلے ایک گھر میں سے موسیقی کی آواز آئی اوپر سے چھلانگ لگا کر گھر میں کھو دے کیا دیکھے ایک بڑا آدمی ہے شراب کا پیالہ پکڑے ہوئے شراب پی رہا ہے ناج گانے میں مست ہے وہ شخص نے کہا میں تو چھپ کر یہ غلطی کر رہا تھا اے امیر المومنین بغیر ازازت میرے گھر میں آگئے ہیں میں تو چھپ کر کر رہا تھا یہ عمر بن خطاب خاموشی سے واپس ہو لیا اللہ اکبر واپس چند دنوں کے بعد جاں دیکھتے ہیں وہی بڑا شخص آپ کی محفیل میں آیا ہوا ہے کہا وہ بڑے شخص کو ادھر بلاو یہ بڑا شخص کہتا ہے آج تو میری شامت نہیں کہتا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے بازو بلایا اور خریب ہو کر کان میں کہا اے وہ بڑے شخص اس رات میں میں نے جو تمہاری برائی دیکھی اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں نے وہ برائی کسی سے بیان نہیں کی اللہ اکبر وہ بڑے نے کہا ہے اے امیر المومنین آپ کے جانے کے بعد آپ کے جانے کے بعد میری غیرت بھی جا گی آپ کے جانے کے بعد میں نے بھی وہ کبھی گناہ نہیں کی اللہ اکبر پڑھتا پوشی عیبوں کو چھپانا ہے عیبوں کو چھپانا ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرتا ہے اچھالتا نہیں بلکہ اس کی عزت بچاتا ہے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ اس کے اپنے بھائی کی عزت کے دفاع کے عمل کے بدلے میں ایک مدد ایسے وقت میں بھیجتا ہے جب وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے اللہ اکبر مدد کا محتاج ہوتا ہے ایسے وقت میں ایک مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والے کو اللہ خاص مدد بھیجتا ہے اور کیا کہا جو بھائی جو بندہ جو اپنا مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے پھر اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ بردہ ڈال کر اس کی عزت کا دفاع کرنے والا تھا اللہ اکبر جہنم کی آگ سے بچائے گا اللہ یہ احترام مسلم ہے یہ مسلمان کا مقام ہے ایک کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مدد کرتا ہے وہ شخص کی اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کیا کہا آپ نے اللہ اکبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ترمیسی کے اندر ایک مسلمان کی عزت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قعبت اللہ کو دیکھا اللہ اکبر کس کو دیکھا ذرا بولو قعبت اللہ کو دیکھا اس سے عظیم جگہ دنیا میں کہیں ہیں کیا اس سے عظمت والا مقام کچھ ہے کیا اس سے بلند گھر کوئی ہے کیا دنیا کے اندر نہیں نا اللہ کے نمی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تیرمیسی کی روایت کہا اے قعبت اللہ اے قعبت اللہ تیرا مقام بڑا بلند ہے تیرا مقام بڑا عظیم ہے تو اونچے درجوں پر ہے لیکن اے قعبا اے قعبا تس سے بڑھ کر مقام ایک مسلمان کی عزت کا ہے اللہ اکبر یہ مسلمان کا احترام ہے شریعت کے اندر مسلمان کا احترام میرے بھائیوں اسی لئے آپ دیکھو انشاءاللہ کیا کرنا ہے ہمیں دو تین باتوں کا خاص خیال لکھنا ہے ایک تو غیبت نہیں کرنا ہے نہ کرنا ہے نہ نہ سننا ہے نہ کرنا ہے نہ سننا ہے نصیت کریے کہ میں غیبت نہیں سنتا میں السلام السلام علیکم نہیں ہورہا تو پھر محفل سے دور ہو چاہیے فورا ایسی محفل میں نہیں بیٹھیے دور ہو یے ایسی محفلوں سے اور کیا کرنا ہے چوغل غوری نہیں کرنا ہے آپ کی وہ بات سے وہ بھائی کیا اور ان کے درمیان کوئی رنجش ہو سکتی ہے تو ایسی بات نہیں کرنا ہے رکھنا بھی ہے تو ایسی انداز بھی رکھنا ہے تاکہ دونوں میں آپس میں دوری نہ ہو اور معاملہ بھی حل ہو چائے وہ انداز اپنا ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا بول کے دو کو چار چار کوارٹ لگا کے خطرنہ کنجام ہونے والا ہے تیسرا کام کیا کرنا ہے کرنے والا کام کیا ہے پردہ پوشی جتہ ہو سکے ہم دوسروں کی برائیوں پر دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا پردہ پوشی کرنا ہے ان کے معاملات کی کیوں اللہ کے نبی صاحب نے ایک حدیث پرنا ہے لا یؤمنو کیا مانا ہوتا ہے مومن نہیں ہے وہ شخص بھئی کون ایمان والا ہے یہاں پر ہر کوئی ایمان والا کہنا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے صاف اللہ لا یؤمنو وہ شخص مومن نہیں ہے احدوکم تم میں سے کوئی حتی یحب لی اخی ما یحب لنفسی ما یحب لنفسی کیا کہا اللہ کے نبی نے لا یؤمنو احدوکم حتی یحب لی اخی ما یحب لنفسی وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ پسند کرے جو اپنے آپ کے واسطے پسند کرتا ہے اللہ اکبر تم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری برائی کوئی کرے ہم نہیں چاہتے ہمارے ایوب لوگوں کے سامنے آئے ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہماری چگلی کسی کے سامنے ہو تو جب ہم اپنے واسطے یہ عمل پسند نہیں کرتے تو کسی اور کے لئے کیسے ایمان والے ہونے کی یہ شرط ہے کہ ہمارے واسطے ہم عزت کا مقام چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی کے واسطے بھی عزت کا مقام ہم احترام چاہ رہیں ہمارے بھائی کے واسطے بھی احترام ایمان والے ہونے کی یہ دلیل ہے اگر ایسا نہیں ہمارے اندر اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو معاملات کے اندر کسی معاملے میں بھی ہم زیادہ نماز پڑھنے والے انہوں کم نماز پڑھنے والے گئے تم ہم زیادہ عبادت کرنے والے تم کم اچھے کاموں کی بات کر رہا ہوں برے کاموں میں تو دور چھوڑ دو اچھے کاموں میں بھی اگر یہ سمجھ رہیں کہ ہم ان سے بہتر انہوں ہم سے کم آدمی کے برا ہونے کے لئے یہ ایسا کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے ہم سے کیا پسند کرنا ہے اپنے بھائی کے واسطے جو اپنی واسطے پسند کرتے ہیں اس سلسلے میں سب سے خاص طور پر ماں و بہنوں سے خاص طور پر نوجوانوں سے خاص طور پر جو ایک ساتھ چار آٹھ مل کے بیٹھنے کے عادی ہے ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان کہتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں سورة الحجرات کی بڑو مشہور آیتیں ہیں کیا کرو بھائی ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو ایک دوسرے کو بنیان شروع ہوتی ہے کہ کوئی شخص کے اندر عیب ہے لیکن وہ عیب کے ساتھ اس کا نام نہیں پکار سکتے ایک شخص کے اندر ایک برائی ہے وہ عیب کے ساتھ اس کا نام نہیں پکار سکتے احترام یہ ہے ایک مسلمان کا کہ کسی کو برے لقب سے نہیں پکار سکتے ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نظروں میں یہ ہے کہ ہم اس کی عزت سر آنکھوں پہ رکھیں اگر اس کا احترام ہمارے سے ٹوٹے گا اگر اس کا احترام ہمارے ہاتھوں سے جائے گا یقین جانو یہ بات کی علامت ہے کہ ہمارا بھی احترام اللہ کے یہاں سے قتم ہو جائے گا اللہ اکبر یہ ایک حصہ تھا کتاب کا دوسرا حصہ جو میں نہیں پڑ سکا وہ انشاءاللہ کہ اگر کسی کے اندر شریعتن غلطی دک گئی شریعت کی غلطی ہے یقینا اسلاح کی ضرورت ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھلا بولنا تو پڑھیں گا اس کو ایک آدمی جو ہے نا غلط کام کر رہا بولنا تو پڑھے گا اسلاح تو کرنا پڑھیں گے لیکن اسلاح کے کیا اصول ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے غرض آج کے لئے اتنی باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہر مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر مسلمان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و تبو علیک و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ سننے کے لئے